شراب لائسنس اجرا کیس کی تحقیقات میں تیزی آگئی اسمان گزدار کے سابق پرنسپل سیکٹریم پانچویں بار نیب میں پیش ہو گئے راہیل صدیقی تحقیقاتی ٹیم کو مختلف سوالوں کے آج پھر جواب جمع کر آئیں گے گزشتہ روز نیب ٹیم راہیل صدیقی سے ساڑھے پانچ گھنٹے تک پوچھ کچھ کرتی رہی شراب لائسنس کے اجرا میں کوئی کردار ادا نہیں کیا شراب کا لائسنس دینے کا اختیار ڈی جی ایکسائز کے پاس ہے ڈی جی ایکسائز کی سمری اختیار نہ ہونے کی بنیاد پر واپس بھیجوا دی ایکسائز کے وزیر نے ہوتل کو دیا گیا لائسنس موطل کر دیا تھا 2019 میں ہائی کورٹ نے لائسنس بحال کرنے کا حکم دیا پیسلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل ابھی بھی زیر ایلتباہ ہے جاری لائسنس پر آج تک ایک بھی شراب کی بوتل فروغ نہیں ہوئی شراب کے کل گیارہ میں سے نو لائسنس دی جی ایکسائز نے خود جاری کیے سال دوہزار اور دوہزار ایک میں گورنر نے بھی لائسنس جاری کیے وزیر اعلیٰ نے نیب کو پوچھے گئے سوالات کا جواب جمع کر دیا حکومت کا ذریعی شعبے میں اصلاحات لانے کا فیصلہ سپیکر قومی اسمبلی اور چوہدری پرویز الہی کی ملاقات اسد کیسر کہتے ہیں اپنے کسانوں کو سہولیات پراہم کریں گے چوہدری پرویز الہی کے ذریعی شعبے پر تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے گا قائمہ کام گورنر پنجاب چوہدری پرویز الہی بولے ذریعی شعبہ ملکی ترقی میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے امید ہے ملکر کام کرنے سے بہتری آئی سابق دور حکومت میں ذریعی شعبے کو نظرانداز کیا گیا قاتل دور نے ایک اور ماں کی گود اجار دی پانچس قبل اسلامپورا میں زخمی ہونے والی چار سالہ فاطمہ ہسپتال میں دم توڑ گئی بچی والد کے ساتھ سگیاں پل کے قریب سے گزر رہی تھی کہ گلے پر دور پھر گئی اٹھارہ گھنٹے پولیس حدود کے ترازے میں الجھی رہی مقدمہ درج نہ ہوا بعد ازاں والدین نے کانونی کارروائی سے انکار کر دیا تھا اہل خانہ غم سے نڈھال فاطمہ کے چچا کا پتنگ بازوں کے خلاف سخت کانونی کارروائی کا مطالبہ پتنگ کی دور سے رمہ سال آٹھ افراد جانبہک ہو چکے شفیق آباد اور ساندھا میں بھی گزشتہ دو ماہ میں امباد ہوئی کلیریکل سٹاف اور سٹور کیپرز کو فوری بحال کیا جائے آل پاکستان کلرک اسوسییشن کا سیکٹری ہیل کے دفتر کے باہر مظاہرہ پانچ رکنی کمیٹی کے محکمے صحت و کام سے مظاہرات بھی ناکام مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان اور عمر اکمل کے خلاف خود کیس کرتے ہیں اور خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کرکٹ بورٹ کو کالی بھیڑوں کے بارے میں سوچنا چاہئے وزیراعظم عمران خان کرکٹ کی طرف توجہ دیں پی سی بی میں ایسے لوگ بٹھا دیئے جن کو کرکٹ کا علم ہی نہیں سابق کپتان سلی ملک کی پی سی بی ہیڈکوارٹر پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگ